خودمپور زلہ میں ڈی ڈی سی چناؤ میں جو داندلیاں ہوئی تھی ان کو لے کر 35 پارٹی نے آج سی بی آئی کے پاس ایک پٹیشن دائر کیا ہے اور اس میں سی بی آئی پروب کی مانگ کی ہے جو چناؤ ہوئے ہیں ان میں بھاری پیمانے کے اوپر داندلیوں کی شکایتیں 35 پارٹی کرتی رہی ہے بہت سارے دھرنے کیے پردرشن کیے بہت ساری کمپلینٹس کی لیکن ان کا کوئی سنگیان نہیں لیا گیا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دواب کے چلتے اس میں کوئی بھی انکوائری نہیں کی جا رہی تھی اور ہم نے جو آٹی آئی لگائی تھی اس میں بہت سارے سنسیشنل کھلا سے ہوئے تھے اس میں یہ مانا گیا تھا کہ جو ووٹ پڑا تھا ظلہ اودمپور میں اور جو ووٹ بیلنڈ باکسز سے نکلا ہے ان میں انتر پایا گیا تھا دوسرا یہ بھی قبول کیا گیا تھا کہ جو سٹرانگ رومز تھے وہ وڈن کمپارٹمنٹس میں بنائے گئے تھے اور ان کا چھت ہی نہیں تھا یعنی سٹرانگ روم جو ہوتا ہے جو ائر ٹائٹ کمپارٹمنٹ ہونا چاہیے اس کا چھت ہی نہیں تھا یہ آٹی آئی کے جواب میں ان لوگوں نے قبول بھی کیا لیکن اس کے بابجود بھی ان ادھکاریوں کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی جو اس سب کے لیے ذمہ دار تھے اسی طریقے سے یہ بھی قبول کیا گیا کہ مکسنگ آف ووٹس کا فیصلہ جو ہے وہ اس وقت لیا گیا جب لگ بگ سارے کے سارے چناب ہو چکی تھی اور یہ پہلی بار ہی کیا گیا مکسنگ آف ووٹس اور ٹرانسپیرنسی کو ختم کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی تھی یہ بھی قبول کیا گیا کہ ووٹس جو پولڈ ہیں اور بیلڈ باکسز جس سے جو نکلے ہیں ظلہ ادھنپور میں ہی ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ ان میں انتر آ رہا ہے باقی ظلوں میں یہ کہا گیا کہ کوئی ڈسکریپینسز دیکھنے کو نہیں ملی ہے تو آٹی آئی کے ریپلائی سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ ظلہ ادھنپور میں ڈی ڈی سی کے چناؤں میں داندلیاں ہوئی ہیں ریگنگ ہوئی ہیں کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں ایرگولارٹیز ہوئی ہیں لیکن اس کا سنگیان نہ لیے جانے کی وجہ سے پینثرز پارٹی کو مجبور ہو کر سی بی آئی کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا ہے اور ہم نے سی بی آئی کے سمکس جو ہے ایک پیٹیشن فائل کر کے ایک ہائی لیول پروب کی مانگ کی ہے اور ان ادھکاریوں کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے جنہوں نے اس اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ایک لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ جو ہے ایک مزاگ کیا ہے کھلوار کیا ہے اور جمہوریت کے ساتھ ایک موکری کی ہے ایسے ادھکاریوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور یہ جو الیکشن ہے یہ بھی نل اینڈ وائیڈ ڈیکلیئر ہونی چاہیے کیونکہ اتنی دہندلیوں والی الیکشنز کو کسی بھی قیمت پر وید قرار نہیں دیا جا سکتا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ جل سے جلد سی بی آئی اس اندرب میں اپنی انکوائری جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اور ان ادھکاریوں کے خلاف سکت کاروائی ہو سکے جو اس سارے گھوٹالے کے لیے ذمہ دار تھی اور جنہوں نے بی جے پی کی ڈیکٹیشنز کے اوپر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جمہوریت کے ساتھ ایک مزاق کیا ہے